اسلام علیکم قائز کیسے امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں اپنے کے لئے ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم ڈسکس کریں گے کور آنول مینول جیسے کام نے پچھلے ویڈیو میں کور آنول مینول کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے پروڈک مینٹنس شیڈیول کو ڈیٹیل میں ڈسکرپشن ڈسکس کیا تھا کہ پروڈک مینٹنس شیڈیول کیا ہے اور کیسے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اب میں دیکھ رہا تو گاری میں کچھ چیزیں تھیں اونر مینور میں جو کے مزید ڈسکس کرنے والی تھی تو اس کے لیے اس ویڈیو کا پار ٹو میں لے کے آیا ہوں تو آئے وہ ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے انجن آئل اور آئل فلٹر آپ کے پاس جو بھی گاری ہے اس کا انجن آئل اور آئل فلٹر آپ کے اونر مینور میں منشن کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو کہوں گا اگر آپ ہمیشہ اونر مینور کا فالو کریں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ اونر مینور کیا کہتا ہے جو میرے پاس گاری ہے اس میری اونر مینور ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ سارے انجن آئل جو اس میں یوز کیا جا سکتے ہیں ٹونٹی ڈالیو فورٹی فیفٹین ڈالیو فورٹی ٹین ڈالیو فورٹی ٹین ڈالیو فورٹی ٹین ڈالیو تھرٹی فائی ڈالیو تھرٹی اور زیڈو ڈالیو ٹونٹی یہ گریڈنگ ہوتی ہے آئل کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے یہ سب ریکمینڈڈ ہے لیکن جو سب سے بیسٹ فیول ایورج کیلئے وہ یہ لکھا گیا ہے اگر میں زیرو ڈالیو ٹونٹی یہ والا یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو بیسٹ فیول اکانومی انجن پروائیڈ کرے گا تو یہ والا جو زیرو ڈالیو ٹونٹی یا فائی ڈالیو تھرٹی ہے یہ سب سے بیسٹ فیول ایورج والے ٹھیک ہے جو کہ ان کا ٹیمپریچر فورٹی سے لے کے مائنس تھرٹی تک ہے یہ دونوں کے آپ دیکھ رہے ہیں سیم سپیشکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسٹ فیول اکانومی کے لیے یہ ہے اس کے بعد دوسرا ہے آئل لیول چیک کرنے کے لیے دیپ سٹک ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ دکھائے گئی ہے اس کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی تھی نیچے لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے کہ انجن میں شیل میں کہاں پہ آئل لیول دی جاتی ہے کہ کیسے آئل لیول چیک کیا جاتاgments ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ بہت امپورٹن چیز ہے وہ ہے���یٹن کولینٹ ٹھیک ہے گاری کے انجن کو کو اور کرنی کے لیے انجن کو کر نیس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے تو اس کی بھی سپسسکیشن کہاں پہ دی گئی ہے جب جتی ہے مرے پاس گاری ہے اس کا جو اکانومیوں نے سپسکیشن اس نے یہ اسپیسکیشن کا دیا ہے کہ اب یہ والا کولنٹ یوز کریں اور ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر 50-50 دیسٹر وارٹر 50% اور 50% کولنٹ ڈالیں گے تو بیسٹ فیول ایورج انجن پروائیڈ کرے گا اور انجن اس میں بہترین پرفارمس پروائیڈ کرے گا نیکس تو اس نے کولنٹ لیول چیک کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے جو ریزرو ٹینک ہوتا ہے کولنٹ کا وہاں پہ آپ کولنٹ روڈ چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہے اگر فل پر ہے تو مینز کولنٹ ٹھیک ہے تو یہ کولنٹ کا لیول چیک کرنے کا طریقہ کا رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اس نے بتایا ہے ایئر کلینر کہ ایئر کلینر کہاں پہ لگا ہوتا ہے گاڑی میں وہ یہ ہے اس کے بعد سپارک پلگ ہے سپارک پلگ بھی یہ بتایا ہے کہ ایئر کلینر کے نیچے سپارک پلگ لگے ہوتے ہیں سپارک پلگ بہت امپورٹن ہوتے ہیں اور سپارک پلگ کی سپیسکیشن بھی جہاں پہ دی گئی ہے یہ ہے اس کو ہائلٹ کیا گیا ہے یہ اس کی سپیسکیشن ہے اور یہ اس کا دسٹنس ہوتا ہے میں ہمیں گیپ یہ گیپ اس میں ہوگا تو آپ کا سپارک پلگ بیسٹ پرفومنس پروائیڈ کرے گا سپارک پلگ کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے گیر آئیل گیر آئیل بھی اونر مینور میں دکھا گیا تیٹیل میں بتایا گیا کہ آپ کون سا یوز کریں جو آپ کی گاڑی کے لئے بیسٹ ہے جہاں پہ ہے سیمیٹی فائیو ڈبلیو نائنٹی ٹھیک ہے یہ مینور گاڑی کے لئے یہ سب سے بیسٹ ہے اور اگر آپ کے پاس یہ آٹو گیر شفٹ والی گاڑی ہے ایجی ایس تو اس کے لئے یہ ہے سیمیٹی فائیو دونوں کا آپ بتایا گیا اور گیر آئیل ری فیل کیا بھی دکھایا گیا یہ بھی اونر مینور میں ڈیٹیل میں بتایا گیا تو آپ گیر آئیل بھی اونر مینور سے ہی ہلپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ اونر مینور میں ہے وہ ہے بریک فلوڈ بریک فلوڈ بھی دکھایا گیا اس کے سپسکیشن بھی بتایا گیا ہے وہ یہ ہے ڈوٹ 3 ڈوٹ 3 بریک فلوڈ آپ کی اس کاری کے لئے ریکمینٹڈ ہے ٹھیک ہے اور آپ یہی جوز کریں اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا آپ ضرور بھی نہیں کہ اگر آپ کی پاس سزوکی کا گاڑی ہے تو سزوکی کا ہی لیں اگر آپ پاس ہونڈا یا ٹیوٹا ہے تو سیم وہی برینڈ ہے اب مارکٹ سے کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ سپسکیشن وہی رکھیں گے یہاں پر اگر ڈوٹ 3 ہے تو ڈوٹ 3 جوز کریں اگر ڈوٹ 4 ہے تو ڈوٹ 4 یوز کریں جو ارنر مینویل میں ریکمنٹ کیا گیا آپ وہی لیں آفٹر مارکٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اس پہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ مینیمم لیول میکسیم لیول بھی بتایا گیا ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ٹائر پریشر کی ہر منفیکچر نے اپنی گاری کے ٹائر کے پریشر کو منٹین کیا جاتا ہے بتایا گیا تا کہ اس میں گاری کا ٹائر پریشر اتنا ہونا چاہیے اب یہ ہر گاری میں ایک لیبر لگا ہے یہاں پہ ڈرائیور سائیڈ پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک سٹیکر لگا ہے ڈرائیور سائیڈ پہ اس کے اوپر گاری کا ٹائر پریشر لکھا گیا لیکنکہ اگلے ویلز میں کتنا ٹائر پریشر ہوگا پچھلے میں کتنا ہوگا تو آپ اس کو فالو کریں اور ٹائر پریشر بھی اس کے مطابق ریفل کروائے کریں اس کے بعد نیکس جو چیز ہے وہ ہے ٹائر روٹیشن ٹائر روٹیشن کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ایک بنا دوں گا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا یہ روٹیشن آف ٹائر کس طرح سے کی جاتی ہے اور وہ تقریبا ہر دس ہزار کے بعد روٹیشن ہوتی جائے ٹھیک ہے کہ اس گاری کو بتا کے دس ہزار کلومیٹر کے بعد ٹائر روٹیشن کروائیں اگر آپ کے باس گاری نہیں ہے ٹھیک ہے یا اپنے پنانی گاری کے ٹائر نہیں ڈلوائے ہیں اور چاروں ٹائر نہیں ڈلوائے ہیں تو ٹائر روٹیشن لازمی کروایا کریں ٹھیک ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا آپ کو ٹائر روٹیشن کے بعد اب بات کر لیتے ہیں فیوزز کی کہ گاری کی اندر انجن کمپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک باکس دیا جاتا جیسے فیوز باکس بولتے ہیں اس فیوز باکس میں ڈیفرنٹ فیوزز لگے ہوتی ہیں تو یہ اونر میڈور میں کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور خود بھی فیوز چینج کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کونسی سپیسیکیشن والا فیوز کہاں پر لگتا ہے کس پوزیشن پر لگتا ہے جیسا کہ اس بلوک میں دکھایا گیا اگر نو نمبر والا فیوز خراب ہو گئے تو نو نمبر والا جو جہاں پر بتائے گا وہ ہی ریپلیس ہوگا اور اگر لیٹس ہے کہ یہ بائیس نمبر والا اگر خراب ہو گیا تو اب بائیس والا جہاں سے دیکھ کے چینج کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مین فیوز کون سے ہیں پرائنری فیوز انڈویجوڈ فیوز ساری ڈیٹیئر جو پر منشن ہے تو آپ کانڈلی اونر میڈور کو فالو کریں اگر آپ نے فیوز بھی چینج کرنا ہے تب بھی اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ فیوز انڈر دا ڈیش بورڈ کچھ فیوز ایسے ہوتے ہیں جو ڈیش بورڈ میں سٹیرنگ کے نیچے لگے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کا ڈرائیور سائٹ ہوتی ہے دروازہ اس کے نیچے سٹیپ ڈیش بورڈ کے نیچے رائٹ سائٹ پر ہے وہ بھی دکھائیں گے کچھ فیوز آپ کے جہاں لگے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل جہاں پر دی گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہیں جیسے یہ ڈیٹیل میں ای بی ایس کا فیوز ٹین امپیئر کا ہے میٹر کا ٹین امپیئر کا ہے اگنیشن کوئل کا پندرہ امپیئر کا ہے تو یہ فیوز آپ اس طرح سے ان کو فالو کر کے چینج کر سکتے ہیں تو گائز جہاں پر بلو بلو ریپلیسمنٹ کا طریقہ بھی بتایا گیا آپ اونر مینور کو پڑھتے ہوئے سٹیڈی کر کے خود گھر میں بلو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرنا آتا ہے مت اگر شوق ہے تو اونر مینور سے فالو کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ بلو ہے تو آپ نے کیسے ہیڈ لائٹ کا ہیلوجن بلو ہے کس طرح سے ریپلیس کرنا ہے پہلے یہ کیاب اترے گا اور پھر یہ رموو ہو جائے گا then بلو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ریل کمبینیشن آف لائٹ جو آپ کی بیک لائٹس ہیں اس کا بھی دکھایا گیا انہوں نے کہ آپ اس کا بھی لیمپ کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں اور کونسا لیمپ کس جگہ پہ کس سپیسکیشن کا لگا ہوتا ہے وہ بھی ڈیٹیل یہاں پہ اونر مینور سے ہی آپ کو باری آسانی سے مل جائے گی یہ ٹائر چیننگ ٹول کٹ ہے وہ بھی جہاں پہ دی جاتی ہے اونر مینور بتایا گیا یہ بھی آپ کی گاری میں ساتھ ہی آتی ہے اگر آپ نے گاری کو لفٹ کرنا ہے اٹھانا ہے تو جیک ہمیشہ اس طرح سے لگائیں جیسے پکچر میں دکھایا گیا یہ بھی اونر مینور میں بتایا گیا اس گاری کے نیچے چھے ہک ہیں چار ایک جگہ پہ ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے تو ان چھے ہک کے نیچے ہی جیک لگائیں ہمیشہ جیسے یہ دیکھیں جیک آپ ہمیشہ اس ہک کے نیچے لگائیں اس میں آپ کی گاری سکیور محفوظ رہ گی یہاں پہ وحیکل ایڈینٹیفکیشن انفرمیشن دی گئی ہے کہ آپ کی گاری کا انجن نمبر چیسی نمبر کہاں لکھا جاتا ہے یہ انجن نمبر ہے اور یہاں پہ بھی دیا جاتا ہے وہ یہاں پہ چیسی نمبر بتایا جاتا ہے اس کے بعد یہ گاری کی کچھ سپیسکیشن آگئی ہے کہ اس کی اوورال لیندھ کتنی ہے ویٹھ ہے ہائٹ ہے ویل بیس یہ ساری ڈیٹیل ہے اور یہاں پہ اس گاری کے انجن کی سپیسکیشن دی گئی ہے ٹھیک ہے وہ کچھ یہ سپیسکیشن ہے اور لاسٹ میں پھر انہوں نے بتایا گیا کہ آپ فیول کون سا یوز کریں فیول ٹینک کے بارے بتایا گیا کہ فیول ٹینک کتنا ہے انجن آئل کتنے لیٹر ڈالے گا انجن کولنٹ کا بتایا گیا کتنے 3.3 لیٹر اس گاری میں ڈالے گا ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے تو جی ناظرین یہ تھا آنر مینوری ڈیٹیل ریویو ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایچینک پر سبسکرائب دیئے گا اور دوستوں سے شیئر کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ